اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں یوں تو ہم اپنے چینل پر بے شمار انوکھی اور حیرت انگیز کہانیاں پیش کرتے رہتے ہیں آج کی یہ سچی کہانی ہے ایک ٹیچر کی جس کا شاگرد اس سے کرنے والا تھے کیسی حرکت کہ اس نے خود پر قاتل آنا حملہ کر لیا لیکن کیوں کیا وہ صدرہ یا پھر جان سے گئے آئیے مل کر یہ مکمل کہانی سنتے ہیں شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے تو سبسکرائب کیجئے سہیدہ وائس کو اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے میری میز پر گلاب کے پھول سجے ہوئے ہیں بلکہ پورے کمرے میں پھول ہی پھول ہیں اور اس کمرے کو پھولوں سے سجانے والا بہت ہی پیار سے جھنڈیا لگا رہا ہے رنگ برنگی جھنڈیا جو خوشیوں کی اظہار کے لئے ہوتی ہیں اس نوجوان کا نام انعیت ہے اب سے صرف سات مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب میں کلاس روم میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے میں نے انعیت ہی کو دیکھا تھا کیونکہ اس کا رویہ دوسروں سے بلکل مختلف تھا پوری کلاس میرے احترام میں کھڑی ہو گئی جبکہ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا البتہ اس کی نگاہیں بڑی بے باقی سے مجھ پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہوتوں پر مسکراہت تھی میں اس کلاس میں ٹیچر کی حیثے سے داخل ہوئی تھی وہ لڑکوں کا اسکول تھا اور یہاں بھی بڑی کوششوں کی بات مجھے جاب ملی تھی آس پاس لڑکیوں کے کسی اسکول میں ویکنسی نہیں تھی پھر ایک جاننے والے نے اس اسکول میں جاب دلوا دی میرے گھر والے میری اس جاب کی طرف سے بہت پریشان تھے تم اس اسکول میں جاب مت کرو وہ کیوں بھائی بس کہہ رہا ہوں نا بھائی وجہ تو بتائیے بس اس اسکول کی ریپیٹیشن اچھی نہیں ہے تو آخر کیا کیا جائے ارے وہاں پر لڑکے بہت بدتمیز ہیں تو کیا کروں میں مجھے کہیں اور جاب بھی نہیں مل رہی ہے لڑکیوں کے کسی اسکول میں کوئی بھی ویکنسی خالی نہیں ہے پھر بھی بیٹا سوز سمجھ کر قدم اٹھانا ایک دو دن جا کر دیکھ لو اگر مناسب نہ لگی تو چھوڑ دینا نوکری تو اس طرح اس اسکول میں میرا پہلا دن تھا جہاں اچھی خاصی عمر کے لڑکے موجود تھے اور ان سبھی کا سرغنہ یعنی ان کا سردار انائیت تھا میرا خیال ہے کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں میں نے اس سے کہا تو پھر جس طرح دوسرے میرے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے مس آپ جسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو میں بینچ پر بھی کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن یہ ٹیچر ویچرز کا احترام اپنے بس کی بات نہیں ہے پوری کلاس اس کی بات سن کر ہس پڑی تھی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھ پر گھڑوں پانی پھیک دیا ہو ایسی شرمندگی ہوئی اس نے کتنی دھڑائی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی بری بات ہے میں نے کہا میں آپ کی ٹیچر پہلے ہوں اور لڑکی بات میں ویسے نام کیا ہے آپ کا انائیت وہ مسکر آ کر بولا اپنے ماں باپ کی انائیت ہوں اچھا خاصا بدتمیز لڑکا تھا میں نے اس وقت اس سے علجنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئی میں نے جب اس کلاس کو پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت بھی اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی بہت بیچینی سی ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں وحشیوں کے کمرے میں آ گئی ہوں پہلے دن کا تجربہ اچھا نہیں تھا لیکن ایک مضبط بات یہ تھی کہ کسی اور کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی صرف وہ ہی ایسا تھا جس کی حرکتیں نقابل برداشت تھی میں نے اس کے رویے کی شکایت اسکول کے پرنسپل سے کر دی وہ پرنسپل صاحب اسکول کے مالک بھی تھے دیکھیں مسفرہ آپ کو اس لڑکی کی تھوڑی بہت حرکتیں تو برداشت کرنی ہوگی وہ کیوں ارے بھائی وہ ایک اچھی فیملی کا لڑکا ہے یعنی امیر کھاتی بیتی فیملی ہے یہ اور بات ہے کہ اب اس کی حرکتیں کچھ نازیبہ اور گھٹیا قسم کی ہوتی جا رہی ہیں لیکن اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو ہوتی ہے آپ اس کی تربیت کریں آپ اس کی ٹیچر ہیں تو وہ سدھر جائے گا دوسرے دن میں کومن گروم میں بیٹھی تھی کہ انعیت نے ایک اور حرکت کی اگلاب کا ایک خوبصورت پھول لے کر آ گیا میرے پاس یہ لیں یہ پھول میں آپ کے لئے رائے ہوں کیوں میں نے غصے سے کچھا یہ پھول تم میرے لئے کیوں لائے ہو اپنی یہی عادت ہے میس جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اسے پھول ضرور دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہوئے بہار نکل گیا اوہ خدا میں نے اپنا سر تھام لیا کیسا لڑکا تھا اتنا ڈھیٹ اتنا بدتمیز یعنی اس کو میرے استاد ہونے کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ استاد کا احترام ہوتا ہے عدب ہوتا ہے میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی کیا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتا تو پورے وجود میں اس کی آنکھیں سر سرانے لگتیں یعنی میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی اس کے سامنے اب اس نے اپنا یہ روز کا معمول بنا لیا وہ مجھے روزانہ گلاب کا ایک پھول دیا کرتا اور میں اس کے سامنے وہ پھول اٹھا کر پھیک دیتی میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے پورے اسکول میں اس لڑکے نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا اسکول کے لڑکے شرارت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر سرگوشیا کرنے لگتے میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ کسی سے اس کی شکایت فضول ہے میرے سامنے صرف دو ہی راستے تھے یا تو اسکول چھوڑ دوں یا اسے راہ راست پر لیاؤں اور دونوں ہی اتنے آسان نہیں تھے بہرحال میں نے اسے راہ راست پر اور اس کے نتائج کو انتہائی سنگین بھی پہنچا سکتی تھی یہ بات لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا میرے گھر والے کسی شادی کے سلسلے میں تین دن کے بعد ایک دن کے لیے جانے والے تھے ان کے روان کے صبح کو تھی اور وہ رات گئے واپس آتے اس دن سے پہلے میں نے انعائت کو اپنے پاس بلایا وہ میرے پاس آتے ہوئے بہت حیران ہو رہا تھا یس میس اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا انعائت پر اتنی انعائت کیوں ہوئی اس نے جھکتے ہوئے کہا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن فیلحال مجھے تھوڑی ایکٹنگ کرنی تھی انعائت مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے جی فرمائیے بندہ حاضر ہے کیا تم کل شام چار بجے میرے گھر آ سکتے ہو میں سمجھ گیا انعائت سے کنفرم ہو جانے کے بعد میں نے اسکول کے پرنسپل سے ملاقات کی سر آپ کو کل شام ساڑھے چار بجے تک میرے پاس یہاں آنا ہے کیوں بھئی خیریت تو ہے نا میری سالگیرہ ہے سر میں نے کہا سر فہیم اور سر حمید کو بھی لیتے آئیے گا ٹھیک ساڑھے چار بجے اس لئے کہہ رہی ہوں کہ سالگیرہ کی چھوٹی سی تقریب کے بعد ہم لوگ پانچ بجے اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں روانہ ہو جائیں گے دوسرے شہر جانا ہے ٹھیک ہے پریسپل نے گردن ہلا دی ہم لوگ آ جائیں گے وہ دن میرے لیے بہت بے چینی کا تھا میں کیا کرنے جا رہی تھی کیا یہ حرکت مجھے زیب دیتی تھی لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا انایت ٹھیک چار بجے پہنچ گیا وہ حضب معمول گلاب کا ایک پھول اپنے ساتھ لیتے آیا تھا اب بتائیے کیوں بلائے ہیں مجھے کیا کوئی ضروری کام ہے یا پھر اس رات کا آپ کو مزا لینا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے گھر والے موجود نہیں ہیں ہاں وہ لوگ گھر پر موجود نہیں ہیں آرام سے بیٹھو تو صحیح اتنی جلدی بھی کیا ہے سب بتا دوں گی کیا کیا کرنا ہے تمہیں یہ لیں بیٹھ گیا بندہ بس آپ کے حکم کا غلام ہے انایت ایک بات تو بتاؤ اب اسے چھوڑو کہ میں کس حوالے سے پوچھ رہی ہوں لیکن تمہیں بتانا ہوگا جی پوچھئے تمہارا مزاز ایسا کیوں ہے دوسرے لڑکوں سے مختلف اس لیے کہ میری پرورش ہی اسی انداز سے ہوئی ہے وہ بڑی پیپرواہی سے بولا میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا اس لیے میرا مزاز ایسا ہو گیا ہے جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں لگتا ہے آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں آخر میری شخصیت ہے ہی ایسی کئی ٹیچرز مجھ پر فسل چکی ہیں آپ جانتے ہیں ان سے نجانے کیسے کیسے رشتے رہے ہیں اس لیے میں آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں جوان ہیں تقریبا میرے برابر ہی ہیں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا جائے میں تمہارے برابر نہیں ہوں یہ تو بتا دوں میں تم کو بڑی ہوں تم سے تو پھر آپ ہی بتائیے کیوں بلایا ہے آپ نے میں نے کھڑکی سے جھاک کر دیکھا ایک ٹیکسی آ کر رکھی پریسپل اور دوسرے ٹیچرز ٹیکسی سے اتر رہے تھے انعائد میں نے میز کی دراز سے ایک چھوری نکال لی اس لئے بلایا ہے تمہیں اوہ تو تم مجھے مارنا چاہتی ہو نہیں میں اپنے آپ کو مار رہی ہوں میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ چھوری اپنے بازو میں اتار لی اوہ خدا کیا وحشتناک تکلیف تھی اس کی میں بے تہاشا چیخ رہی تھی میرے بازو سے خون بہ رہا تھا ایسے نکل رہا تھا جیسے پورا جسم خون سے خالی ہو جائے گا انعائد بوکھلا کر میرے پاس آ گیا اس نے بچینی والی حالت میں میرے بازو سے وہ چھوری نکال لی اسی وقت دروازہ کھلا اور پریسپل دوسرے ٹیچرز کے ساتھ دورتے ہوئے اندر آ گئے چھوری انعائد کے ہاتھ میں تھی میرے بازو سے خون نکل رہا تھا یعنی یہ ڈراما اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گی آپ لوگ کسی ڈاکٹر کو بلالیں جلدی یہ پولیس کیس ہو سکتا ہے ڈاکٹر میرے بازو کی مرہم پٹری کرتے ہو یہی کہہ رہا تھا انعائد کے حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ بقاعدہ کام رہا تھا میں نے اس کے پاس جا کر کہا انعائد اگر میں چاہوں تو تم اس وقت حوالات جا سکتے ہو کیونکہ چشمدید گواہ موجود ہیں یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ٹیچرز نے اور خود پریسیفل صاحب نے جو تمہیں بچانا چاہتے تھے میرا صرف یہ بیان کافی ہوگا کہ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جی جی ہاں لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں میں تمہاری ٹیچر ہوں استاد ہوں میں نے کہا یہ لو یہ پھول اب یہ مجھے دے دو نہیں مس پلیز دو مجھے لیکن اس طرح نہیں جس طرح روز دیا کرتے یعنی کسی محبوب یا کسی دھوکہ دینے والے انسان کی طرح نہیں کسی بتمیز لڑکے کی طرح نہیں بلکہ اس طرح تو جس طرح شاگرد پیار اور احترام سے اپنی ٹیچر کو پھول دیا کرتا ہے چلو اس نے کافتے ہوئے ہاتھ سے وہ پھول لیا اور اسی انداز سے میرے طرف بڑھا دیا جس طرح میں نے کہا تھا وہ اس وقت بے انتہا شرمندہ ہو رہا تھا اور دکھائی دے رہا تھا شاباش اب جاؤ وہ اس وقت ان کے لئے اپنے آپ کو زخمی کیا تھا اور آج میری سالگیرہ ہے سچ میں میری سالگیرہ ہے انعائت نے میرے پورے گھر کو گلاب کے پھولوں سے سجا دیا ہے اب جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں میں میرے لیے شرارت نہیں ہوتی بلکہ احترام ہوتا ہے میں یہ کہانی اس لئے سنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں انسان چاہے تو حالات کیسے بھی ہوں انہیں اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے جس طرح میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر تبدیل کیا ایک لڑکے کو اور میں اسی اسکول میں جواب کر رہی ہوں کسی کھٹ کے اور کسی پریشانی کے بغیر یہ پیغام میں ہر استاد کو دینا چاہتی ہوں کہ کسی کی بتتمیزی سے ڈر کر آپ اسکول نہ چھوڑے یا اس کو سزا نہ دلوائی نہ جانے کون آپ کے اچھے رویے سے یا آپ کے کسی عمل سے بدل جائے لیکن یہ سب مت کیجئے گا جو میں نے کیا ہے یہ تو بس میرا پلان کامیاب ہو گیا ورنہ شاید